ہلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ستتو کیا ہے اور ستتو کی کیا فائدے ہیں سب سے پہلے ہمارے ہیلتھ کیئر چینل میں آپ کا سواگت ہے میرا نام سنالی سکتہنا ہے جو لوگ بیہار میں رہتے ہیں انہوں نے ستتو کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اسے بیہاری لوگ بہت چاف سے کھاتے ہیں ستتو بنانے کے لیے بھنے ہوئے چنے کا آٹا گےہوں کا آٹا اور جو کے آٹے کا استعمال کیا جاتا ہے ستتو سنتولیت پوشک تتو کا مشرن ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ ہیلتھی تحقیقے یعنی بھون کر بنایا جاتا ہے اس میں اچھ اسطر میں فائبر ہوتا ہے جو کی پیٹ کے لیے بہت لابدائک ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اب ستتو کے چمتکارک فائدے نمبر ون ستتو بوڈی کو تھنڈا رکھتا ہے اور لو سے بچاتا ہے نمبر ٹو یہ پوٹیشیم کا اچھا سورس ہے جو بی پی کنٹرول کرنے میں مددگار ہے نمبر تھری ستو کھانے کے بعد دیر تک بھوک نہیں لگتی اس لئے ویٹ لاؤس میں یہ مدد کرتا ہے نمبر فور اس میں فائبر کی ماترہ ادھک ہوتی ہے جو ڈائیجیشن ٹھیک رکھنے میں ایفیکٹیو ہے نمبر فائیو اس میں کیلشن کی ماترہ ادھک ہوتی ہے یہ جھوڑوں کے درد میں فائدے مند ہے نمبر سکس اس میں بھرپور پروٹین ہوتا ہے جو مسلس مجبوط بنانے میں مددگار ہے نمبر سیون یہ بلٹ شگر کی ماترہ کو کنٹرول کرتا ہے اس لئے ڈائیبیٹیز میں فائدے مند ہے نمبر ایٹ ستو موٹاپے سے نجات دلانے کے لئے بہت ہی اثرکاری ہوتا ہے اس کا روجانہ سیون کرنے سے پاچھن تنتر بھی صحیح رنگ سے کام کرتا ہے اور موٹاپا کم ہو جاتا ہے نمبر نائن ستو کئی طرح کا ہوتا ہے لیکن چنے کا ستو سب سے زیادہ خاص ہوتا ہے ستو کھانے یا پینے سے شاریدک کمزوری بھی دور ہوتی ہے نمبر ٹین ستو کے نیامیت سیون سے گیس کی سمسیاں دور ہوتی ہے یہ آسانی سے پچھ جاتا ہے اس لئے کبج کو بھی دور کرتا ہے نمبر الیون چنے کا ستو گرمیوں میں پیٹ کی بیماری کو دور کرتا ہے اور شریر کے تاپمان کو نیامیت رکھنے میں مدد کرتا ہے نمبر ٹویل ستو بڑھتے ہوئے بچوں کے لئے پوشتی کا ہار ہے بڑھتے ہوئے بچے کو دو چمبر ستو روج دینا چاہیے دوستو آج کے لئے اتنا ہی آج ہم نے آپ کو ستو کے گھڑکاری فائدوں کے بارے میں بتایا آپ بھی روجانہ ستو کا سیون کریں اور سوست رہیں اگر آپ کو میری ٹپس اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی نیچے دیئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی نیچے دیئے لئے